السلام علیکم غائز میں ہوں عمران اور آج ہم جا رہے ہیں کلیر شریف سے ایسی درگاہ پر جہاں پر شیر جھاڑو لگانے آتا ہے اور جو تیل ہوتا ہے سرسوگا وہ وہاں سے اللہ کی قدر سے اور جو وہاں پر مزار شریف ہے ان کے دعاوں سے وہ تیل ہمیشہ بارہ مہینے زمین کے اندر سے نکلتا ہے یہاں سامنے کلیر شریف میں فلال ہم کھڑے ہیں اور یہاں سے ہم جائیں گے شامنصور ہمارے پیر صاحب ہیں اور یہاں ہمارا سکوٹر ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے ہم کون سے راستے سے جائیں گے اور کون سی درگاہ پر ہم جا رہے ہیں سرکار اب ہم یہاں کلیر شریف کی سرزمی سے جی سیدھے جو ہے شامنصور رحمت اللہ علیہ کی دربار میں جا رہے ہیں اور چنگل کے راستے سے ہم لوگ یہاں سے گزریں گے اچھا اللہ علاقیم دعاو کی درخواست ہے اللہ جو ہے سفر کامیاب ایسا میں نے آپ کو دکھایا تھا ہم شامنصور جا رہے ہیں تو یہ شامنصور کا راستہ ہے جانے کا یہاں سے ہمیں کتنا ٹائم لگے گا یہاں ہی بھی آپ کو دکھا دوں گا اور یہ ایک مسجد سامنے یہاں پہ پڑے گی مسجد سے راستہ جا رہا ہے اور یہ ہمارا اسکوٹر ہے ہمارے پیر صاحب جو ہے اسکوٹر کو چلا رہے ہیں چلیے اب دیرے دیرے کر کے ہم ایسی شامنصور پہنچیں گے یہاں سے جاتے ہوئے آپ کو دو پیٹرول پمپ پڑیں گے ایک پیٹرول پمپ یہ ہوگا یہاں بھی آپ پیٹرول فیل کرا سکتے ہیں ایک آگے پڑے گا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی اسی راستے پہ دوسرا پیٹرول پمپ یہ ہے یہاں بھی آپ پیٹرول اپنی بائک میں اپنی کار میں فیل کرا سکتے ہیں اور یہ راستہ سیدھا جائے گا شامنصور اور ہم یہاں سے سیدھا شامنصور چل رہے ہیں کہیں پر رکے گی نہیں سیدھا جائیں گے کلیر شیف سے جاتے ہوئے آپ کو یہ یہاں پر ایک چورایا پڑے گا جہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ چورایا آپ ادھر سے جو ہے شارنپور ڈلی سے آتے ہیں تو آپ ادھر سے جائیں گے درگاہ میں اور یہ راستہ جو ہے ہری دعا سے آنے کا ہے ہری دعا سے ایسے جائیں گے اور اب یہ سیدھا راستہ ہے اب کہیں پر بھی نہیں مڑنا ہے اب ہم یہاں پر یہ جو ہے سولپور ہے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اسے ہم سیدھا یہاں سے جائیں گے ہمیں ایک بڑی دکان پڑے گی اور جو وہاں بچے جو غریب لوگ ہیں ان کے لئے ہم یہاں سے جو ہے تھوڑا سا کھانے کا سمان لیں گے اور جب وہاں پر جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو وہاں پر غریب لوگ ہیں بچے لوگ ہیں ان کو وہ جو ہے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا ہمارے لئے کھانے کے لئے تو ہم یہاں سے ان کے لئے چلو تھوڑا سا سمان خریدتے ہیں اب یہ ہم نے یہاں سے ہمارے پیر صاحب لے رہے ہیں کھانے کے لئے وہاں کے بچوں کے لئے اس دکان سے اور یہ ہم نے سمان لے لیا ہے ہم جارے ہیں اب شاہ منصور جو وہاں بچے ہیں ان کو یہ دیں گے چلیے چلتے ہیں ہمارا سکوٹر ہے اور وہ سمان ہم نے جو بچوں کے لئے لیا ہے وہ سکوٹر میں رکھ دیا اور یہاں سے یہ سیدھا جائے گا یہ حدیپور گاؤں ہیں اور یہاں سے ہم سیدھا شاہ منصور جائیں گے چلیے پیر صاحب چلتے ہیں یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے درگاہ شاہ منصور اور یہ راستہ ہے شاہ منصور جانے گا یہاں سے یہ دو راستے ہیں ایک یہ ہے اور یہ ایک یہ تو ہم اس والے راستے سے جائیں گے آپ کو وہاں پہ مرنا نہیں ہے کلیے شیف درگاہ سے درگاہ شاہ منصور پر جاتے ہوئے راستے میں یہ ایک درگاہ پڑتی ہے اسلام علیکم یہاں سے تھوڑی دور جو ہے درگاہ شاہ منصور رہ جاتی ہے یہاں سے اب یہ جو نیا روڑ بنا ہے پول سے ہم جا رہے ہیں ایک راستہ دوسرا بھی ہے وہاں جو بارش کا موسم تھا اس لئے ہم وہاں سے نہیں گئے یہ دوسرا روڑ ہے یہاں سے ہی ہم درگاہ پہ پہنچے ہیں اور یہاں سے یہ سامنے جھوپ دیا ہیں یہاں ان بچوں کے لئے ہم کھانے کے لئے لے گئے تھے اور وہاں سامنے یہ راستہ ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ درگاہ پہ اوپر جائے گا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا کھانا کدھر بن رہا ہے تو ادھر سائیڈ میں جو ہے جتنے بھی خادم لوگ ہیں کلیر شیف سابر پیا گئے وہ سب لوگ کھانا ہی در بنا رہے ہیں تو ہم فائنلی ہم جو ہے وہاں پہنچ چکے جہاں پہ ہمارا کھانا بن رہا ہے اور یہاں پہ بارش بھی بہت زیادہ تیج ہو چکی ہے اب جو ہم وہ بچوں کے لئے کھانے کے لئے لے کر آئے تھے وہ یہاں پر ایک کے کر کے جو یہاں بچے ہیں اندر تو ان کو سب کو یہ باٹ دیا جائے گا کیونکہ یہاں پر یہ لوگ انتظار کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے آپ دوپی آئے تو ضرور لے کر آئے ان بچوں کے لئے ہم اپنے خادموں سے ملے گے یہ سب خادم جو ہے یہاں پہ پہنچا ہے خانہ بن گیا بھائی کیا بنایا ہے دکھانا درہ اچھا کوربہ بنایا ہے روٹی روٹی آئی یہاں پہ خانہ ریڈی ہو چکا ہے جو ہمارے خادم لوگ پہلے آئے تھے انہوں نے خانہ تیار کرتیا ہے اب ہم یہ وہاں اوپن لے جائیں گے درگا پہ وہاں خاتیا کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پہ خانہ بنایا تو وہ ہمارا یہ یہاں پہ خانہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ سب لوگ خادم جتنے بھی ہیں یہاں پہ اپنا اپنا خانہ انہوں نے شروع کر دیا ہے اور اندر جو ہے یہ زیارت بھی کر کے آ چکے ہیں اب ہماری زیارت رہ گئے ہم کرنے جائیں گے ہم نے خانہ خالیا ہے اور اب ہم اوپر جا رہے ہیں درگا شیب میں جائیں گے سلام کرنے بارش بھی جو ہے رک چکی ہے یہ یہاں سے سب لوگ جتنے بھی خادم لوگ ہیں یہ یہاں سے جائیں گے اب جو ہم درگا شاہ منصور پہ یہ سامنے آپ پورٹ دیکھ رہے ہیں اور اسی کے سامنے جو ہے یہاں سے آپ دیکھیں گے یہ درگا ہے میں تھوڑا آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ درگا ہے اور یہاں سے ہم اوپر جائیں گے وہاں پہ جو خادم ہیں ہم ان سے جا کے بات کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیر جھاڑو لگانے آتا تھا اور جو ہے تیل ابھی بھی نکلتا ہے اس کے بارے میں ہم وہاں کے خادم صاحب سے جانکاری لیں گے پہلے میں وضو کروں گا اس کے بعد ہم اوپر جائیں گے یہ شامنے جو ہے سامنے درگا شامنصور لکھا ہوا ہے یہاں سے ہم اوپر جائیں گے ہمارے ساتھ خادم صاحب بھی ہے خادم شکلین میاں یہ ہمیں اوپر جا کے جو ہے زیارت بھی کرائیں گے اور وہاں کے بارے میں جو میں نے آپ کو تیل والی بات بتائی تھی اس کے بارے میں بتائیں گے تو یہ سامنے فائنلی درگا پہ ہم جا رہے ہیں اور یہ سامنے درگا ہے یہاں پہ اوپر جو ہے لیڈیس نہیں جاتی ہے صرف جینس کی انٹری ہے لیڈیس کو نیچے رہنا پڑتا ہے یہ یہاں پہ درگا کا جو ہے محفل کھانا بنا ہوا ہے مسافر کھانا جو مسافر لوگ ہوتے وہ یہاں پہ آکے رکھتے ہیں اور جو یہاں پہ غریب لوگ ہیں وہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ تو فائنلی ہم جو ہے درگا میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے سیڈی چڑھ کے ہم اوپر جائیں گے کلیشیف سے ہمیں اس درگا پہ آنے پہ شاہ منصور میں جو ہے یہ اٹھارا کلومیٹر یہاں سے دور ہیں اور کلیشیف سے یہاں تک آنے میں شاہ منصور تک آنے میں ہمیں پچیس منٹ اپنی بائیک پر لگی ہے اور یہاں جو ہے یہ سامنے بس لیڈیز یہاں تک رکھتی ہے اس کے اوپر جو ہے لیڈیز نہیں جاتی ہے جو میں نے آپ کو تیل والی بات بتائی تھی یہ سامنے آپ کو جو یہ ڈھکا ہوا دیکھ رہا ہے یہاں سے تیل نکلتا ہے اس کے بارے میں ہم خادم سے بعد میں بات کریں گے پہلے اندر اوپر زیارت کر کے آئیں گے تو ماشاءاللہ فائنلی اب جو ہے ہم درگاہ میں اندر شاہ منصور رحمت اللہ علی کے بارگاہ آستان مبارک میں پہنچ چکے یہ ان کا آستان مبارک ہے اور تو ہمارے ساتھ پیر صاحب آئے تھے وہ اندر جو ہے حاضری کر رہے ہیں سلام پیش کر رہے ہیں آپ سب لوگوں کے لئے یہاں پہ سلام بھی پیش کیا جائے گا اور سب کے لئے دعا بھی کی جائے گی انشاءاللہ تو الحمدللہ اب ہم نے جو ہے اوپر زیارت کر لی ہے اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ تیل نکلتا ہے جو شاہ منصور ہے ان کی دعاوں کے صدقے میں جو تیل نکلتا ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے ابھی جو بارش ہو رہی تھی اس وجہ سے اس کو ڈھکے رکھا ہے اب جو یہاں پہ خادم صاحب ہے ہمارے خادم صاحب اس کے بارے میں ہمیں بتائیں آئیے خادم صاحب یہ ہمیں خول کے دکھائیے آپ اور جو وہ تیل ہے وہ تیل بھی آپ ہمیں دکھائیے چاہیے وہ دیکھ ہے یہ آپ ہمیں بتائیں گے سرکار کا کرم سامل ہے یہ ہزاروں سال حضور کے آستانے کے جب سے ہے تو چراغ جلتا ہے سرکار کا چراغ روسن ہوتا ہے یہ تیل آتا ہے کہاں سے ہے یہ سرکار کے کرم سے آتا ہے اس میں کوئی ڈالے نہ ڈالے ظاہرین کوئی اس میں آئے یا نہ آئے نکالے مجبت سرکار کے چراغ مبارک کے لیے یہ چراغ نکلتا ہے اچھا پہلے ہم نے سنا تھا یہاں پہ شیر جھاڑو لگانے آتا تھا تو کیا وہ شیر اب بھی جھاڑو لگانے آتا ہے یا نہیں آتا ہے سرکار کا خود کا ہی شیر ہے وہ سرکار کی خدمتوں میں سامل لہتا ہے اچھا سیاد جھاڑو لگاتا ہے وہ قدم بوسی کرتا ہے تو ابھی بھی آپ کو دیکھنے کو وہ مل جاتا ہے جیسے ہم ہم تو ابھی دین میں آئے ہیں تو اس لئے ہمیں تو دیکھنے کو ملے گا نہیں تو یہ وہ تیل کا جو میں آپ کو دیکھ بتا رہا تھا یہ ان کی دعاوں کے صدقے میں جو حضرت شاہ منشور ہے ان کی دعاوں کے صدقے میں یہاں سے تیل نکلتا ہے اور یہ تیل جو ہے بہت ساری بیماریوں میں کام آتا ہے اگر آپ کبھی بھی درگاہ شاہ منشور پہ آئے جب بھی آپ کلیہ شیف آئے کلیہ شیف سے یہ آپ کو جو ہے پچیس منٹ کا راستہ ہے پندرہ کلومیٹر اٹھارہ کلومیٹر دور یہ آپ کو یہاں سے پڑے گا اس درگاہ پر آپ ضرور آئیے اور اس تیل کو ضرور لے کر جائیے جو آپ کی بیماری ہے آپ کی جو پریشانی ہے انشاءاللہ اس تیل کے لگانے سے تو یہ دے گئے یہاں پر سارے چاروں طرف جو ہے جنگل ہے اور یہ ہر جگہ آپ کو یہاں پر پیڑ ملیں گے اور اتنی اچائی پر یہ جو ہے درگا شاہ منصور بنی ہوئی ہے پچھلے کئی سو سالوں سے یہ درگا یہاں پر موجود ہے یہاں پر لیڈیز کا جانا اوپر منع ہے صرف جینس لوگ وہاں پر جا سکتے ہیں تو اللہ کے کرم سے اور حضور کی دعاوں سے ہم نے یہاں پر زیارت بھی کر لی اور میں نے آپ کو یہاں کے بارے میں بتا دیا تو آپ جب بھی کلیر شیف درگاہ صحابیر پاک میں آئے تو یہاں پر آپ ضرور آئیے اور یہاں سے انشاءاللہ جو بھی آپ دعائیں ان کے وسیلے سے ان کے صدقے میں مانگیں گے انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کی دعائیں اور اگر میرے چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو